اسلام علیکم ناظرین ڈرامس یہ کفارہ کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ستارہ کی جیسے اگزیم ختم ہوئے اس کے تائے تو سوچ کر بیٹھے تھے کہ میں رشتے کی بات کروں گا تو بس پھر جھٹ سے ملا لی کول اس سالار کو آپ نے کہا تھا نا کہ آپ ٹائم لے لیں اور شادی کی تاریخ دے دیں تو ہم نے فیصلہ کر لیا ہے اور ساتھ ہی تائے بتاتے ہیں کہ مجھے پتا ہے ستارہ نے بتایا تھا کہ آپ کی فیملی نہیں مان رہی سالار تو یہ سن کر حیران ہوا کہ ستارہ نے یہ کہا ہے آپ بارات لے کر آ جائیں اب جب شادی کا کہا تو یہ سالار تو مکر گیا اگر میں نا کروں تو تائے تو حیران رہ گئے کہ ہر بار شادی یہی رکواتا رہا اور اب یہ کیا بات ہے ایسے میں کیرن کو معلوم ہے سب کو معلوم ہے کہ ستارہ کی رشتے کی بات ہو گئی ہے سالار سے پھر اسی طرح سے یہ کیرن میرچ مسالے لگا کر نمی کو بات بتاتی ہے کہ میں تو شادی کی تیاری کر رہی ہوں تم بھی بنوالو ستارہ کی شادی بھی پہنوگی اسے دکھانے کے لیے پہن لینا اور ویسے بھی تو وہ دعوت پر تمہارے گھر آئی گی نا اپنے شوہر سالار سکندر کے ساتھ اس کیرن نے اسے ایسی لگائی کہ ساری کسریں پوری ہو گئیں بڑی یہ نمی بھی ہواوں میں اڑتی پھر رہی تھی وہ تو مرنے والی ہی ہو گئی بیچاری آنسو بہاتھوے سالار کے پیچھے بیٹ پہ لیٹھی ہے مردہ حالت ہو چکی ہے امی کچھ بھی کر کے آپ ستارہ کو اسے الگ کریں ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی اب یہ نمی اتنی جذباتی ہو گئی کہ چھوڑی سے اس نے اپنی نبز بھی کٹ لی ماں دیکھتے ہی پریشان ہو جاتی ہے ایمرجنسی کے اس روط میں اب اسے ہاسپٹر لے کر جائیں گے کیونکہ اس نمی نے زندہ تو رہنا ہے اپنی آنکھوں سے ابھی تو اسے بہت کچھ دیکھنا ہے جبکہ دوسری جانب سالار ستارہ کو کال کرتا ہے ملنے کے لئے اسے بلاتا ہے کیونکہ سالار ابھی بھی یہ فیصلہ کر ہی نہیں پا رہا بلکہ وہ خود کو جواب دے ہی نہیں پا رہا کہ ہاں اسے واقعی میں ستارہ سے محبت ہو چکی ہے وہ تو ابھی بھی اس بات کو ہمدردی کا نام ہی دیتا ہے ستارہ سے ملاقات ہوئی تو اس سے پوچھتا ہے اب کیا ہوگا کچھ سوچا ہے تو ستارہ کہتی ہے ہاں آپ نے تو سوچ ہی رکھا ہوگا نا کہ آپ بینہ کوئی الزام لیے واپس چلے جائیں گے اور ایک دوسرے کے مسئلے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا ہمارا رابطہ ختم ہو جائے گا اور یوں کہے ہمارا قصہ یہی تک تھا پھر ایسے یہی سالار ہوتا ہے جو ستارہ کو ڈراؤپ کرتا ہے ستارہ کے ساتھ ٹائم سپینٹ کر کے وہ کافی خوش بھی ہوتا ہے مگر شادی شادی کا تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کیونکہ وہ تو شروع دن سے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر شادی کے نام سے ہی چڑھتا تھا ابھی بھی اسے ایسی لگتا ہے کہ ستارہ کے ساتھ اس کی ہمدردی ہے پھر یوں ہی ویورز یہی سالار ہوگا جو اب شادی سے انکار کر دے گا کہ اسے ہاں ستارہ کے ساتھ شادی تھوڑی نہ کرنی تھی میں تو اس بیچاری لڑکی کا تحفظ کر رہا تھا اور پھر جب یہ انکار ہو جائے گا ماملہ سارا ختم ہو جائے گا ستارہ کی بات پکی کر دی جائے گی سلمان سے تو تب اس سالار کے سامنے یہ حقیقت آئے گی جسے جاننے کے بعد تو وہ حقہ وقہ رہ جائے گا اور پھر اسے پشتاوا ہوگا اور احساس بھی کہ وہ تو ستارہ سے محبت کر چکا ہے